موسیقی پاکستان میں عمران حان کی حکومت یوں لگتا ہے کہ آخری دموں پر ہے اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی کی کانفرنس وہاں پہ ختم ہوئی اور ایک اور اہم خبر جو بڑی خبروں میں ڈب گئی سیریہ کے صدر کا دورہ یو اے ای تھا جس پر امریکہ نے ٹھیک تھاک طریقے سے ریاکٹ کیا اور یوکرین روس کی جنگ تو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے ہی ہے ان سب موضوعات پہ سٹریٹیجی ٹھنکنگ ویڈ کامران بخالی کے ساتھ بات چیت ہوگی آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جوڑے ہوئے ہیں کامران بخالی صاحب ہم بات چیت شروع کرتے ہیں عمران خان کے حکومت کے حوالے سے کتنا خطرہ ہے کیونکہ یہ بھی اب لگتا ہے کہ آخری دموں پر ہے حکومت آپ کو کیسے دیکھتی ہے جی شکریہ طاہر صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ اب وہ ٹیکنیکالٹیز شاید دردر کر رہے ہیں جو کہ ریفرنس جو ہے صدارتی ریفرنس گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو آرٹیکل سکسٹی تھی کا جو انہوں نے وضاحت مانگی ہے سپریم کورٹ کے جانب سے وہاں سے بھی جو آج اٹلیس جو صبح خبریں آ رہی تھی اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ ہے کہ جو صبح تک خبریں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہاں سے بھی کوئی ان کو کوئی پوزیٹیو سگنل نہیں مل رہا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بیسکلی وہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہ نو کانفیڈنس موشن کو روک لیں بیٹھ کے کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ڈسگریس فل ہوگا عمران خان صاحب جو ہے ڈسن وانٹ ٹو گو ڈاؤن کہ جی وہ جو پہلے وزیراعظم ہیں کہ جن کو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت ہٹایا گیا اس سے پہلے جو ہے دو مرتبہ جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دونوں ناکام ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ he doesn't want to be the only prime minister in پاکستان history کہ جو اس طریقے سے وہ اپنے عوضے سے نکالے گئے تو اب وہ ہر طرح کے دعو پیش لگا رہے ہیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں جو وہ high decibel noise ہے fever pitch قسم کا rhetoric چل رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور بیچ میں technicalities کلایا جا رہا ہے کہ جتنا وہ exploit کر سکتے ہیں delay کر سکتے ہیں اس چیز کو تو وہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو مقررہ مدت ہے جس کے اندر اگر جب ڈائر ہوتی ہے opposition کی جانب سے required members of parliament کی جانب سے کہ no confidence motion اس کے دنوں کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو لانا پڑتا ہے speaker کو تو speaker نے اس کو بھی آگے کر دیا کہ جی پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ parliament جو ہے وہ available نہیں ہے parliament کے premises تو وہاں پہ کوئی reconstruction یا جانا renovation چل رہی ہے کیا آپ وہ بہانہ لگایا گیا پھر اس کے بعد وائی سی بیچ میں آ رہی تھی پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ریلیز کی دھمکیاں دی گئیں کہ جی ریلی کریں گے ہمانے نہیں دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ پوری طریقے سے technical basis پہ اس چیز کو جتنا وہ کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچ رہے ہیں پھر انہوں نے یہ دائر کر دیا reference تو اب ظاہر ہے کہ وہ time buy کرنا چاہ رہے تھے شروع میں شاید وہ اس چیز میں believe کرتے ہوں عمران خان صاحب ان کے ساتھی کہ شاید وہ establishment کو منا لیں گے کہ وہ establishment آ کے کسی طریقے سے ان کی مدد کر دے مدد کیا ہو سکتی ہے کہ جو ان کی جانب سے لوگ جو ہیں وہ منعرف ہو چکے ہیں جو dissidents ہیں پی ٹی آئی کے چودہ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں پچیس ہیں جتنے بھی ہیں وہ واپس آ جائیں کسی طریقے سے اور وہ ان کے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے وہ اگر آئیں گے تو establishment کے کہنے پہ آئیں گے اس کے علاوہ جو allied parties ہیں جو coalition partners ہیں پیمل کیو ایم کیو ایم بلوجستان عوامی پارٹی تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کو بھی اگر واپس لانا ہے تو اس کی بھی جو چابی ہے وہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ تو واپس نہیں آئیں گے اگر establishment کہے گی تو وہ انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہو سکا تو i think کہ now we're sort of یہ exit strategy میں ہے وہ basically یہ ہے کہ ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ there's nothing more کہ وہ مطلب کوئی ان کے پاس کوئی اس قسم کی کوئی leverage نہیں رہی there is no option نہیں رہا کہ کسی طریقے سے وہ اس no confidence motion کو روک سکیں گو کہ کوشش لگی رہتی ہے ایک چیز عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ double down کرتے ہیں یہ double down کا phrase جو ہے صدر ڈانل ٹرم کے لیے بھی use کیا گیا تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کچھ کہتا ہے یا کارروائی کرتے ہیں تو پھر وہ مطلب بڑھ چڑ کے جوابی کارروائی کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے یہ تو ہم توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ he would throw in the towel at the first sign of trouble on the contrary he is going to fight it and go down in the blaze of glory تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سیاسی شہید بن کر سامنے آئیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس دو options ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ resign کر دیں تو ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں resign نہیں کروں گا لیکن rhetoric ایک چیز ہے actual behavior دوسرا دوسری چیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی face saving کے لیے وہ خود سے resign کر دیں یہ کہہ کے کہ دیکھیں یہ میں اپنی پوری کوشش کی لیکن quote unquote یہ corrupt system اور corrupt لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے چلنے نہیں دیا تو وہ narrative وہ بھی ان کے پاس تیار ہے دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مطلب vote of no confidence ان کے خلاف ہو جائے گو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو کیسے برداشت کریں گے because it's pretty humiliating اور عمران خان صاحب کا ego بہت انچا ہے تو وہ اپنا کیا نام ہے بڑے ego کے مالک ہیں تو he wouldn't want that to happen to him تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں i went down fighting میں آخری moment تک میں نے give up نہیں کیا اور اب میں اپنی جو تحریک ہے جو کوئی cause ہے میری جو میری struggle ہے جو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اب وہ میں سڑکوں پہ لے آنگا عوام میں لے آنگا وہ میری جد و جہد جو ہے وہ جاری رہے گی سو وہ بھی narrative ہو سکتا ہے ہاں لیکن تو یہ دو options ہیں پہلا option مجھے جانا کچھ زیادہ جو ہے وہ likely نظر آ رہا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میرے پاس اس کے بارے میں کوئی خاص intelligence نہیں ہے میں تو analyze کر رہا ہوں جو ان کے سامنے options ہیں اور options زیادہ نہیں ہیں ان کے پاس تو ان میں سے کون سا وہ choose کریں گے empathetic analysis میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو actor کے shoes میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں کیا کروں گا تو میں تو وہ کر رہا ہوں لیکن یہ بھی ہے کہ باتچید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اور اس میں مطلب وہ جو اس narrative کو جو feed کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب ان کی حکومت کے لوگ کر رہے ہیں کہ جی کوئی سرپرائز آنے والا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ سرپرائز ان کا ستیفہ ہوگا because وہ سرپرائز جو ہے وہ اس context میں کہہ رہے ہیں کہ no confidence motion تک بات نہیں جائے گی اس سے پہلے ہی میرے پاس ایک سرپرائز رہت گیا تو I think he means he's going to resign but we'll see لیکن جو ہے جو بازگشت ہو رہی ہے جو speculation اور یہ وہ یہ ہے کہ he may try کہ وہ جو آرمی چیف ہیں ان کو مطلب ہٹا کر کمر جاوید باجوہ جو ہٹا کر کسی اور کو لگا دیں کس کو لگائیں گے کچھ نام بھی بازگشت کر رہے ہیں کچھ three stars کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تشاور کے جو core commander اور سابق ایس آئی چیپ اور ان کے بہت نزدیک پائے جانے والے جو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے جنرل فیض ہمیں ان کو لگا دیں لیکن دیکھیں تاریخ میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جب بھی کسی civilian leader نے وہ ٹکرانے کی کوشش کی ہے اپنا اور ٹکرانا تو بڑی دور کی بات ہے اگر اس نے کوئی اختلاف کیا ہے جو کہ basically policy کا بھی اختلاف ہے تو اس کے اوپر بھی ان کو مطلب اس کی بھاری کی امت ادا کرنی پڑی تو ہم نے دیکھا بنظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تو یہ تو مطلب بالکل براہ راست جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پنگا لینے والی بات ہے تو آئی تینک کہ وہ he is not going to be successful اور وہ اس وقت جو خطرناک کام جو وہ کر رہے ہیں نا جس کا جو باقی ساری باتیں اپنی جگہ جو ان کا ریٹرک ہے جو ان کے مووز ہیں جو لیگیلٹیز ہیں ان سب سے ہٹ کے جو خطرناک کام کر رہے ہیں وہ آرم فورسز کے اندر جو ہے وہ درار پیدا کرنا کی کوشش کر رہے ہیں میرے نزدیک and that جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک ریڈ لائن ہے صرف نہ صرف آرم فورسز کے لیے پوری قوم کے لیے کیونکہ اگر مطلب آرم فورسز پاکستان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو then we have a serious serious problem تو پھر تو مطلب economic problems or political problems پیچھے رہ جاتے ہیں نا تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے and I think بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں ان کو یہ کھل کر بھی کہہ چکے ہیں اور I'm pretty sure کہ ان کو behind the scenes counseling ہو رہی ہے کہ don't do this and you know we have analysis کی دنیا میں کہتے ہیں people are rational actors who آپ میں نفع نقصان کو جانتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ we can never be sure نا کہ کبھی آپ کو جو ہمیں نقصان نظر آتا ہے پیسی تجزیہ نگار وہ ایک under pressure جسے کہتے ہیں under siege political leader جو ہے اس کو شاید نظر نہ آئے اس وقت وہ جذبات سے کام لے یا miscalculate کر جائے تو کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن if all things being equal I think he's going to ultimately resign اور وہ depend کرتا ہے اس کی چیز کے اوپر بھی کہ کوئی ان کو relief مل جاتی ہے کوئی technicality آ جاتی ہے کوئی جانب سے جو کہ یہ bullet dodge کر جاتے ہیں vote of no confidence کی کسی طرقے سے بھی یعنی یہ جو آنے والا vote of no confidence ہے یہ کامیاب نہیں ہوتا گو کہ it's becoming less and less likely کہ ایسا ہوگا let's assume کہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کا he's not gonna come back I mean وہ کچھ مہینے اور ٹکے رہیں گے اگلا سال election کا ہے ان کی popularity وہ رہی نہیں ہے establishment ان کا ساتھ نہیں دے رہی جو ملک کے economic حالات ہیں financial حالات ہیں اس میں جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ جو support base بھی ہے وہ ان کا core جو base ہے جو اس کو مطلب جو ہر ایک سیاستدان کے پاس ہوتا ہے بس وہی ہے لیکن وہ enough نہیں ہے نا election جیتنے کے لیے تو I think this is the end of the road for Imran خان چاہے وہ ان کے خلاف vote of no confidence ہوتا ہے چاہے وہ ریزائن کرتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے مطلب وہ اپنی term کسی طریقے سے پوری کر لیتے ہیں کسی technicality کی basis کی اوپر because there's so many moving parts آپ سب کو factor in نہیں کر سکتے تو کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن جو بات حتمی طور پہ میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ Imran خان for the foreseeable future ان کا political career is over آپ نے بہت ساری باتیں کی اور آپ نے کہا کہ وہ surprise کی بات کر رہے ہیں یہ بھی rumors تھی کہ شاید وہ استیفہ دیں گے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ استیفہ دینا ہی surprise اور مگر انہوں نے آج ہی statement میں کہا کہ وہ استیفہ کسی صورت نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ فوج میں دھڑاڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو کامران بخاری صاحب ہم پاکستان فوج میں پہلے بھی factions تو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک بڑا faction بہرحال حاوی رہتا ہے آپ نے کہا کہ یہ بات بہرحال تیہ ہے کہ ان کا political future over ہے میں اس پہ تھوڑا سا argue کرنا چاہوں گا آپ سے جاننا چاہوں گا زیادہ تفصیلی طور پر نہیں چونکہ ہمارے پاس اور بھی موضوعات ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان اس بار اگر پردہ اقتدار سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر دوبارہ سے فوج یا establishment جو نئی حکومت بنے گی اس کے خلاف ان کو ایک ہوئے کے طور پر رکھیں گے لیکن ایک possibility ہوتی ہے لیکن اس کی بھی کچھ صورتحال بننی پڑتی ہے نا governance میں اور economic management تو مطلب ان کی performance nil ہے zero ہے تو اور یہ assume کرتا ہے کہ ان کی کسی طریقے سے سیاسی rehabilitation ہوتی ہے وہ سیاسی rehabilitation دو طریقے سے ہو سکتی ہے بلکہ اس کے دو factor ہیں اور دونوں ضروری ہیں ایک یہ ہے کہ جو اگلی حکومت آئے وہ اور بھی گندہ کام کرے ٹھیک ہے وہ ان سے زیادہ گندہ کام کرے اور to be really honest انہوں نے ان کا جو بار ہے وہ اتنا لو ہے کہ جیسے کہتے ہیں اس کو پھلانگنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا مطلب آنے والی حکومت کو تھوڑا بہت اگر کوئی فرق بھی لے آئے گی تو آئی ٹھنک کہ وہ اپنی جو ہے وہ ادمین زمران خان صاحب کے لیے روم بنانا مشکل ہو جائے گا لیکن سیاست ہے economic حالات جو ہے وہ ان کی داروں مدار بہت سارے factors پہ ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں never say never جب میں نے کہا کہ ان کا political career is over ظاہر ہے for the foreseeable future ہے مطلب کہ مجھے نہیں نظر آرہے وہ حالات کہ پھر سے یہ کس طرح آئیں گے تو اگر یہ ان کے مخالفین گندہ پرفارم کرتے ہیں تو وہ تو first factor ہے second factor یہ ہے کہ ان کو کیسے جو ہے یہ کیا argument لے کے آئیں گے کہ جس پہ لوگ کہیں گے کہ اچھا یار اس دفعہ اگر ان کو جو نا خود دی تو چانس دیا تو یہ پہلے کی طرح behave نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے تو بہت گندی کارکردگی کیا یہ پاکزان کی تاریخ کی ورس ترین کارکردگی ہے کسی بھی حکومت کی کیونکہ انہوں نے سارا time جو ہے وہ بحیثیت ایک opposition leader کے گزار دیا نا قدار میں آگے opposition چھوڑ چکے تھے لیکن behave وہی کیا ہے جیسے وہ opposition میں میں نہیں چھوڑوں گا میں یہ نہیں کروں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لمبی لمبے دعوے پھر قدم قدم پہ جو ہے انہوں نے جو بات ایک کی لیکن کرنا اس کا الٹا پڑا یا کیا اس کا الٹا تو یہ track record تو لوگ نہیں گھولیں گے نا تو let's say کہ اگر ان کے مخالفین کسی طریقے سے ان ان سے بھی زیادہ blunderous mistakes کرتے ہیں کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے کیونکہ وہ لوگ seasoned ہیں انہوں نے مطلب پہلے بھی حکومت کی ہے وہ political learning بھی کوئی چیز ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ i don't think کہ کوئی ایک جماعت حکومت کرے گے یہ مل کر کوئی جماعتیں حکومت کریں گی تو وہ سارے یہ کوشش کریں گے کہ وہ اگلی دفعہ پھر سے elect ہو سکیں تو i don't see کہ ہاں بھئی کیسے جو ہے یہ وہ کیا حالات ہوں گے جس میں یہ دوبارہ لائے جا سکتے ہیں کیونکہ لائے جانے کا داروں مدار ایک ان کی مخالفین کی جو ہے وہ پور performance پہ ہے دوسرا the promise کہ یہ اگلی دفعہ جو ہے بہت بہتر کارکردگی یہ کر پائیں گے تو وہ don't know factors مجھے نظر نہیں آتے جی اب ہم move on ہوتے ہیں oic کی conference کے حوالے سے اس میں بھی عمران خان کا خطاب بڑا interesting رہا انہوں نے کہا کہ oic fail ہو چکی ہے کشمیر اور فلسطین کے مسائل پر اور interesting بات یہ کہ اس oic کی conference میں چین کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے جس پر ویگر مسلمانوں کی associations نے کہا کہ oic ویسے ہی اپنی credibility کھو دیتی ہے جب چین کے آپ وزیر خارجہ کو as an observer اس میں بلاتے ہیں تو oic میں عمران خان کا جو خطاب ہے اور oic کی اپنی جو اس conference میں جو statements ہیں یا جو performance ہیں آپ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو oic کا جو یہ جو اجلاس ہے یہ ایسے ٹائم پہ آیا ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت political مشکلات اور impossible situation کا جو ہے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو باتیں انہوں نے وہاں کی ہیں جیسے انہوں نے وہاں پہ behave کیا ہے وہ اس کا اس کو آپ جو ان کے سیاسی situation سے الگا کر سکتا وہ ایک politician جو ہے وہ اپنا ہر کام کو politics کی نگاہ سے دیکھتا ہے یعنی جو بھی policy بناتا ہے یہ میں اور آپ discuss کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ policy جو ہے وہ politics سے جدہ نہیں ہو سکتی تو ان کی اس وقت policy جو ہے یعنی oic کی جو conference ہے اس میں جو بھی انہوں نے decide کیا کہ میں یہ باتیں کروں گا میں وہ کروں گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو speech کے جو duration تھا اس میں وہ اپنی سیاسی situation کو بھول گئے تھے وہ تو ہر وقت جو ہے ان کے سامنے ہیں because that's the most priority وہ تو جسے کہتے ہیں کہ most important چیز وہی ہے کہ سیاسی survival تو سیاسی survival کے لیے oic کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ اپنے جو ہے نا base سے وہ بات کر رہے تھے وہ ان کا primary audience oic نہیں تھی ان کی primary audience جو ہے وہ ان کی voter ہے اور وہ لوگ جو کہ undecided voters ہیں یعنی necessarily ان کو اگر پسند نہیں کرتے تو ان کے مخالفین کو بھی پسند نہیں کرتے تو ان کو بھی target کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں وہ بات کرتا ہوں جو کسی پہلے leader نے بات نہیں کی پلستین کی بات کرتا ہوں امریکہ کی lead نہیں follow کرتا اپنا کشمیر کی بات کرتا ہوں کیونکہ کشمیر ایک ایسا issue ہے جو پاکستانیوں کے دل کے قریب ہے so i think that was all designed to shore up his credentials at a time کہ جب یہ واپس campaign mode میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں اگر جیسے میں نے ارز کیا اگر کسی طریقے سے for some reason vote of no confidence جو ہے کو dodge کر دیتے ہیں کسی technicality کی بنا پر کسی legal relief کے بنا پر یا کچھ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہاں بھئی وہ کوئی establishment جو ہے وہ mediate کر رہی ہے between opposition and حکومت تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یا کیا information operations ہیں ان کی حکومت کی جانب سے لیکن let's say کہ وہ کسی طرح کسی طرح کر بھی دیتے ہیں ان کو یہ تو پتا ہے نا کہ میں چلو اس مہینے میں جاؤں گا تو کچھ مہینے کے بعد چلا جاؤں گا یا یہ ہے کہ اگلے سال کے انگریزی کا ان کے لیے تو وہ تیاری کر رہے ہیں وہ ساری باتیں وہ ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو ریلیاں ہو رہی ہیں مختلف شہروں میں وہ ہر روز یہ جو بیان دیتے ہیں جس کے اوپر میڈیا جس کو وہ ڈائسیکٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر اور جو observers ہیں فالو کرتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ basically he is gone back ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں طاہر صاحب تو وہ container سے شاید کبھی اترے ہی نہیں تھے جس container پہ بیٹھ کے تو وہ حکومت میں آئے تھے جو ان کا peak تھا popularity کا 2014 کے اندر تو وہ وہ انہوں نے جاری رکھا ہے حکومت کے اندر بھی مطلب governance تو نہیں کی نا وہی اسی طریقے سے بیانات بیانات وہی کہ ہاں بھی corruption ختم کرنی ہے چوروں کو یہ میں یہ کر رہا ہوں میں چوروں کو پکڑوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اور mess create کر رہے ہیں تو OIC کے اندر تو وہ جو باتیں کی ہیں وہ domestic audience کی لیکن ان کا کچھ implications ہیں جو پاکستان کی ریاست کی اور اس کے geopolitical interest پہ جو ہے وہ ان کا impact ہے تو اگر آپ بیٹھ کے تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کی domestic audience سننا چاہتی ہے تو وہاں سعودی وزیر خارجہ بھی بیٹھا ہے اور UAE کے بندے بھی بیٹھے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں وہ pragmatism دکھا رہے ہیں بیٹھ کے تو آپ جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین کو ہم نے فیل کر دیا یہ ادارہ فیل ہے مطلب OIC جو ہے ہم نے کیا کیا ہم مطلب ناکام ہو چکے ہیں تو that's basically جو ہے وہ وہ سعودیز کو basically شرمندہ اور بیزت کرنے والی بات ہے کیونکہ یہ organization کو چلانے والے بھی وہیں ہیں زیادہ تو heavy weight ہے نا سعودی ریبیا اپنی جو ہے اپنا financial muscle کے اتوار سے تو آپ ان کو کہہ رہیں کہ آپ کا project جو ہے فیل ہو چکا ہے تو وہ جو ہے بڑا نقصان ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ سعودی بھی سمجھ چکے ہوں کہ یہ پاکستان کی official policy نہیں ہے یہ عمران خان کی سیاسی policy اور عمران خان سیاسی survival میں ہے لیکن پھر بھی جو ہے کسی کو اس طریقے سے جو ہے وہ گھر بلا کر اور آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو مہمان ہے وہ ایک ناکام ہو چکا ہے اپنے کاروائے میں کیونکہ دیکھیں پاکستان فلسطین کیلئے تو کچھ نہیں کر سکتا کشمیر کیلئے نہیں کچھ کر پا رہا زیادہ تر تو فلسطین تو بہت دور کی بات ہے تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ظاہر ہے سعودی عرب لیڈر ہے عرب دنیا کا ان کو کہہ رہے ہیں پھر وہ ایجپسنز کو بھی شروندہ کر رہے ہیں جوڈینینز کو بھی شروندہ کر رہے ہیں وہ جو اور یہ نیرٹیب اس نیرٹیب کو مطلب وہ کون پسند کرتا اس قسم کا نیرٹیب ایران کرتا کچھ ترکی کرتا تو آپ بیسکلی جو ہے او آئی سی کے لیے پرابلم کر رہے ہیں سعودیز کے لیے پرابلم کر رہے ہیں ایراب سکیٹس کے لیے جو آپ کے ایلائیز ہیں جو آپ کے اچھے دنوں کے اور برے دنوں دونوں کے ساتھ ہی ہیں ہم اقصد چندہ ہیں چین جو ہے وہ آل ویدر فرنڈ ہے تو ظاہر ہے چین جتنا طاقتور تو سعودی عرب نہیں ہے لیکن سعودی عرب کے ساتھ بھی دیرینہ تعلقات ہیں آتی ہیں آئل جو ہے وہ کنسیشنل داموں پر ملتا ہے پیسے جو ہے وہ نقد جو ہے وہ اندار بھی ملتی ہے پاکستان کو جب ضرورت پڑے حالی میں انہوں نے بہت بڑی رقم دی یو اے ای کبھی جو پولٹیکل ایمپیریٹیوز ہیں بحثیت سیاسی لیڈر کے ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ ان کو پرسو کرنے میں وہ باتیں کر رہے ہیں وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی جو جیو پولٹیکل انٹریس ہیں ان کو نقصان پہنچا جی اس سے پہلے کہ کامران بخاری صاحب ہم مو کریں یوکرین اور روس کی صورتحال پر میں جاننا چاہوں گا سیریہ کی لیڈرشپ کا یو اے ای کا جو وزٹ ہے جس پہ امریکہ نے رییکٹ کیا اور بہت شدید رییکٹ کیا اس وزٹ کی ضرورت کیوں یو اے ای نے محسوس کی اور اس کا کیا امپیکٹ ہے جی یہ بہت اچھا سوال کیا کیونکہ یہ چیز ایک تو کچھ تب سے بھی گئی ہے کیونکہ یوکرین جو ہے وہ میڈیا کی بینڈ ویٹ ہے اس کو ابزورب کیا ہوئے ہے تو دھیان اتنا نہیں گیا لیکن پھر بھی یہ بازگشت ہوئی تھی کہ یو اے ای نے پہلے تو ابسٹین کیا جو روس کے خلاف ووٹ ہوا تھا پچھلے مینے کے آخری دنوں میں پھر ارلی مارچ میں کچھ ہفتے پہلے ان کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد جو ہیں وہ اپنے منصب اس کے ساتھ ملنے کے لیے روس گئے موسکو یہ اس ٹائم پہ جس جنگ ہو رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی تو اس اور امریکہ کے دیرینہ جو ہیں اور ویسٹ کے دیرینہ آپ جنہ ایلائے ہیں اور ایک بہت بڑے صرف ریجنل پلیئر نہیں ہے گلوبل پلیئر ہے تو وہ ان کا ایسے موقع پہ اس طریقے کا رویہ رکھنا یعنی امریکہ جو ہے پریشر بیلڈ کر رہا ہے کونسنسس بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ روس کے اوپر سخت سخت جنہیں اقدامات کیے جائیں آج دیکھیں بات کی گئی ہے کہ جی ٹوانٹی سے نکال دیا جائے یہ صدر بائیڈن کی جانب سے بیان آیا تو اگر ایسے اسنا میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے گو کہ یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ابسٹین کرنا انڈیا نے بھی ابسٹین کیا چینہ نے بھی ابسٹین کی لیکن یو اے ای کا ابسٹین کرنا کی اور مانی ہے کیونکہ یو اے ای سے توقع یہ کی آئے ان کی بڑی آو بگت ہوئی تو ایک طرح سے یہ امریکہ کو میسج آ رہا ہے اخبارات میں آتا ہے اکثر ہم بڑا چڑھا کے خبریں لگتی ہیں کہ سنب کیا گیا دیکھ یو اے امریکہ کو سنب نہیں کر سکتا ان دی اینڈ یو اے امریکہ کی ضرور دے یو اے بھی پتا ہے یو اے ای ٹیلی گریاف کر رہا ہے ہم ناراض ہم ناراض کیوں ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے ہمارے ایک دوست فیراس مقصد صاحب وہ میڈل اس انسٹیوٹ میں ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت اچھا اداریہ لکھا ہے وال سٹری جنرل میں اور یہ کچھ دن پہلے لکھا تین یا چار دن ہو چکے ہیں اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس طرح کا بیہیویر کیوں آ رہا ہے اور سعودی عرب بھی تیل کی قیمت کم کیوں نہیں کر رہا وہ صدر بائیڈن کی کال کیوں نہیں لی گئی اور ہے اور پھر جس وقت سینٹ کام کے چیف ہیں جو وہ پہنچے ساری جو امریکہ کے جو ملیٹری کمانڈر وہاں پہنچے ریجن کے اندر تو ان کو جو محمد بن زائد ہیں جو یو ای کے لیڈر ہیں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اس طریقے یو اے کی مطابق نہیں آئی جو آنی چاہیے اور پھر ایران کے ساتھ نوکلئر ڈیل کی اوپر بات چی چل رہی ہے یعنی ایک نئی نوکلئر ڈیل آ رہی ہے تو اپنی جگہ یو اے ای اور سعودی عربی حق بجانت ہے کہ بھئی آپ ہمارے الائز ہیں اور آپ جو ہے ایسے موقع پہ جب ہوتی ہمارے پہ حملہ کر رہے ہیں ایرانی مسائل ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی لے کے آپ ان کی جو ہے وہ ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور پھر ایک نیگٹیو امپیکٹ تو پڑھتا ہے نا جی کہ جس طریقے سے امریکہ افغانستان سے انخلاع مکمل کیا ہے تو اس نے بھی ایک نیگٹیو امپیکٹ چھوڑا ہے کہ یہ کیا مطلب جو ہے امریکہ سے توقع کچھ اور تھی امریکہ نے کیا کچھ اور تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہ امریکہ اپنے مفادات میں پرسوٹ میں جو بڑے مفادات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یو اے ای کے مفادات سعودی عرب کے مفادات گلف ممالک کے مفادات مشرق کے وستہ کو مجموعی طور پر لے اس کو کہیں وہ تو نہیں کر دے گا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو پریشان کیا میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا رویہ اختیار کیا ہے یو اے ای نے بالخصوص ایک ایسے موقع پہ جب روس کی وار مشین جو ہے وہ تباہ کاریاں پھیر رہی ہے یوکرین کے اندر ہزاروں مر چکے ہیں پورے شہر پلورائز ہو چکے ہیں تو ایسے موقع پہ ان کو اس طریقے سے کھل کر روس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے کھٹائی بڑھتی ہے امریکہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور یو اے ای کے تعلقات خراب ہو جائیں گے لیکن تعلقات کے خراب ہونے اور اچھے کے درمیان بہت سارے مرائل ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک مس گیونگز پیدا ہو جاتی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روس کو روکیں یہ ہمارے لئے وہاں پہ مشکلات کر رہے ہیں تو دوبارہ سے میز پہ آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور پبلکلی جو شرمندگی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے پالیسی میکر انٹرنلائز کرتا ہے یعنی جو ہے بائیٹن زامیہ میں لوگ جو ہے جہاں وہ انیلیسس کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ پاسچرنگ ہو رہی ہے یو اے ہمارے سے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتا وہ صرف ہمارا اٹینشن چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرف زیادہ دھیان دیں لیکن ماحول اگر خراب ہو جائے تو اس ماحول کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے پھر یو اے ای جو اقدام کر رہا ہے وہ غلط اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو فراس مقصد صاحب نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ امریکہ ابینڈن کر رہا ہے تاثر امریکہ ابینڈن کر رہا ہے تو ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات قائم کریں چین کے ساتھ تعلقات کریں اب دیکھیں یو اے والوں کو بھی پتہ ہے جیو پالٹکس کے ان کو بھی پتہ ہے کہ جو چیزیں امریکہ دے سکتا ہے یو اے ای کو روس نہیں دے سکتا چین نہیں دے سکتا اور پھر اپنا اس طرح کے جو تعلقات میں کشیدگی آ جانا اس کا فائدہ ایران کو ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ جو ایک پبلک جو جسے کہتے ہیں نا ڈس اگریمنٹ پبلک ٹیلگرائپ ہو رہا ہے اس کو آپ سائیڈ پہ جا کے بات کریں کیونکہ وہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کیا چاہیے کیا آپ امریکہ سے تعلقات خراب چکا ہوں اس کی اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ اگر ایران کو سینکشنز ریلیٹ ملتی ہے تو اس کے پاس اور وسائل آ جائیں گے مشرق وستہ میں عرب دنیا کے اندر مداقلت کرنے کے وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اس چیز کو روکنے کے لیے یہ روس کے ساتھ فلرٹ وہ اس طرح سے ان کی انداد نہیں کر سکتا کیونکہ روس کے اپنے مسئلے ہو چکے ہیں تو ایسے موقع پہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اچھا یار تم آج ہو دوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے لیکن اس سے وہ اسد کو ایران سے دور نہیں کریں گے کر سکتے مکمل طور ہے کچھ ان کو انفلوئنس مل سکتا ہے لیکن جو ہے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا وہ نہیں کر پائے گا آخر میں کامران صاحب دو ایک باتیں روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آج ایک مہینہ گزر جانے کے بعد صورتحال آپ کو گراؤن پر کیسی دکھ رہی ہے دیکھیں آئی تینک کہ یہ بات بلکل کلیر ہو چکی ہے کہ اب روس کی فورسز یوکرین کو تباہ کر سکتی مزید بلڈنگیں گرا سکتے ہیں مزید شہر کے شہر تباہ کر سکتے ہیں لوگوں کو ہلاک کر سکتے ہیں ان کی روزی روٹی پہ لات مار سکتے ہیں ان کو گھر سے بے گھر کر سکتے ہیں آئی ڈی پی بن جائیں گے ریفیوجی کا سیچویشن ہو جائے گی لیکن اس سے روس کو کچھ نہیں ملنے والا اب حالات ایسے ہو چکے ہیں اب میں یہ فیکٹر ان نہیں کر رہا کہ جو مزاہمت دوسری جانب سے آرہی ہے وہ روس کی لیے کتنی قیمت ہے لیٹ سی کہ مزاہمت جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی جتنی ہے تو کیا مل جائے گا روس کو روس کو بھی پتا ہے کہ اب جو ہے یہ زیادہ دیر جتنی دیر چلے گا وہ ٹھیک نہیں ہے پھر یہ کہ روس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور جو ہے اپنا کب تک یہ چلے گا تو ای تنگ کہ اس وقت بہت پریشر میں ہیں صدر پوٹن وہ انیشیٹیو کھو بیٹھے ہیں اب یہ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے کیونکہ کیا کریں گے مطلب جو ہے اس کی اپ تو اگر آپ قبضہ کر بھی لیتے ہیں جو کہ نہیں جو کہ میں سمجھ ہوں ناممکن سی چیز ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اس کو چلا پائیں گے اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ریابلیٹیٹ کریں تو جو آپ دیکھیں بدستور پریشر بلڈ ہو رہا ہے ابھی جو ہے وہ ڈینیل یرگن نام کے بہت بڑے مشہور انلسٹ ہیں جیو انرجی کے اوپر تو انرجی کے معاملات پر ان کی کتاب بڑی مشہور ہے اور ان کا کام بڑا مشہور ہے انہوں نے ابھی تین چار دن پہلے ایک بہت اچھا مضمون شایع کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ سے روس نے اپنے آپ کو جو انرجی سوپر پاور کی حیثیت ہے وہ کھو دی ہے کیونکہ اب جو ہے اس طریقے سے روس کی جو گیس کی جو ہے ڈیمانڈ ہے یا اس طریقے سے لین دین جی لیکویفائیڈ نیچرل گیس کی جو ایکسپورٹ ہیں اس میں امریکہ جو ہے وہ آلماس نمبر ون پوزیشن پہ آ چکا ہے تو اب جو ہے ایسے حالات میں وہ بزنس ایز یوشول کرنا وہ بڑا مشکل ہوگا مطلب جو ہے یہ بہت جسے کہتے نا شیرازہ بکھیر لیا ہے پوٹن صاحب نے اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوگا اور جتنی دیر جنگ چلے گی اتنی دیر وہ اپنا نقصان کرائیں گے کیونکہ دیکھیں جنگ آپ کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جنگ کس طرح کریں گا اکیلے تو نہیں کریں گے فوجی ہیں آپ کے حکومتی ڈھانچہ ان کو یہ نظر آتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے کرنے سے اگر میں اپنے ریڈر کی بات نہیں مانوں گا تو میرا بھی نقصان ہوگا میرے خاندان کا بھی ہوگا پورے ملک کا ہوگا لیکن اگر اس کے برعکس ان کے ذہنوں میں یہ بات آنی شروع ہو جائے کیونکہ وہ اندھے تو نہیں ہیں نا ان کو بھی نظر آ رہا ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے تو وہ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ آرڈر کیری آؤٹ کرنے سے تو میرا تو جانتے اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بیٹل سپیس کی اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں مذاکرات کی جو میز ہے اس کی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ جو چیزیں ہوں گی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جنگ تو ہم نے دیکھ لی تباہ کاریاں پھیل رہی ہیں اور کیا ہوگا ان کو تباہ کرنے سے روس کا کیا فائدہ ہو جائے گا روس کا تو الٹا نقصان ہو رہا ہے جتنے زیادہ مارا ماری ہے جتنے لوگ مریں گے مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کے خلاف بہن الاقوامی رائے عامہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تار ہوتی جائے آخر میں دو باتیں میں اور میرے ویورز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ آپ کو کتنا نظر آتا ہے ایک اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی روس کے آہ اٹلیس جو سپر پاور ہونے کا ایک امیج تھا جو ولادی میر پیوتن نے گرشتہ پندرہ بیس پرسوں میں قائم کرنے کی کوشش کی وہ بالکل ہی ڈھہ گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مبسرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کے عمل سے لے کر اب تک امریکہ کی جو مدد نہ کرنا ہے یا افواج کا نہ پہنچانا ہے یوکرین میں اس سے امریکہ کا امیج بھی خراب ہوا ہے کیا آپ اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کومنٹری درست ہے یہ ایک سپرفیشل کومنٹری ہے نا تو جو سیریس لوگ ہیں ان کو مطلب جو سیریس بھی چھوڑ دیں جو بیشتر جو جو شعور لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے فوج بھیج دیتا یوکرین میں تو امریکہ کو تب بھی گالیاں پڑنی تھی کہ دیکھیں جی آپ نے اتنا بڑا پنگا لے دیا ورلڈ وار تھری کرا دیا کے دین ہیں یہ اینٹی امریکن ازم ہے تو وہ تو آپ سائیڈ پہ کر رہے کہ اس طرح کے جو تبصر ہیں وہ تو سنجیدہ نہیں لیکن سنجیدہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ اس سے زیادہ کیا کرے گا اسلا وہ سپلائی کر رہے ہنڈرڈ ملیون ڈالرز کے ساتھ مالی انداد پروائیڈ کر رہا ہے ایلائز کو اس نے متحرک کر دیا رشیہ کو چین کو مسج جا چکا ہے جن کے بارے میں کہتے تھے یہ آئیں گے مدد کرنے روس کے ساتھ بلوک بنائیں گے اس کا بھی بیسکلی بھی ایک مزاک نکلا انہوں نے پہلے سے کہہ دیا یہ تو جنگ آگے چینیز ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حملے کرنے کا ندیجہ کیا ہوتا ہے اور ہم سے بڑی طاقت جو ہے روس پوجی اتبار سے وہ نہیں کچھ کر پائی یوکرین میں پڑوسی ملک میں تو ہم سمندر پار جا کے جہاں پہ امریکہ کی مدد ہے تائیوان کو چھوٹا موڑا ملک تو نہیں ہے نا مطلب باقی انڈسٹریل پاور ہے وہ بھی چائنا جتنا نہیں ہے لیکن مغربی اور بین لقوامی مدد ہے تو وہ ان کو بھی پتا چل گیا پھر آپ نے ایکنومک آئیسولیٹ کر دیا سینکشن پہ سینکشن لگ رہے ہیں ٹھیک ہے مدد تو اب اس سے زیادہ امریکہ کیا کر سکتا تھا مطلب ایک جسے کہتے ہیں سٹیٹ کریپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا اب اگر فوجیں وہاں نہیں بھیجی تو تو بہت اچھی بات ہے نا آئی بال رشن اور امریکن فورسز ہوں تو پھر وہ تیسری جنگ عظیم کی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو پھر ہو جاتی کیا امکان ہے تیسری جنگ عظیم کا نہیں سر تیسری جنگ عظیم کیا ہے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ عظیم جب ہم جب تاریخدان اسی چیز کو جنگ عظیم بناتے ہیں تب تک وہ جنگ جو ہے یا بہت زیادہ جنگ عظیم جو ہے تیسری یا چوتھی یا جو بھی ہے وہ تو ایک identification marker ہے کہ آپ کسی چیز کو describe کس طریقے سے کرتے ہیں اگر تیسری جنگ عظیم سے مراد یہ ہے کہ روس اور امریکہ اور روس کے آلائز اور امریکہ کے آلائز کے درمیان جنگ ہو جائے جیسے ہم نے جو ہے world war two میں دیکھا تھا یا world war one میں دیکھا تھا تو اس کا انکان بہت مشکل ہے دنیا بہت بدل چکی ہے اپنا اس زمانے سے اب اس طریقے کے ایکنومک دیپنڈنس جو ہے وہ اتنی انٹر دیپنڈنس اتنی زیادہ ہے کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ گزارہ نہیں چلتا آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے روس کو سسٹم سے وہ آؤٹ ہے ویزا ماسٹر کارڈ چلنی رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر تو اب آپ مجھے بتائیں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا ویزا اور ماسٹر کارڈ نہ چلے تو پھر کیا ہوگا ان کا بڑی جنگ لڑنے کا چیزیں بڑی دیکھنے کی ضرور تھیں کون ہیں بڑی طاقت چین ہے بڑی طاقت چین ایک 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 چین کو پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے گروت ریٹ کو سسٹین نہیں کرے گا تو وہ اپنے اندر جو اس تحکام ہے جو خوشحالی ہے جس کے اوپر جو ہے لوگ کومنس پارٹی اف چائنہ کے خلاف کچھ نہیں بولتے کچھ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ایک ایکانومی تو چل رہی ہے دوسری بڑی ایکانومی ہے مسائل میں کتنا فرق اتنے فوجی مارے جا چکے ہیں جتنے پورے اراک وار میں نہیں مارے گئے اس سے ڈبل مارے جا چکے ہیں روسیوں کے جو ایسٹیمیٹس آرہے ہیں اب تو تصویریں آرہی ہیں کہ لاشیں جو ہیں پڑی نہیں ہیں اور ان وہ بیسکلی ان کلیمد ہیں تو یہ یہ ایک دنیا کی ریالیٹی ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے ہم بڑے بڑے ہائی فلائن قسم کے ترمز کے جی تیسری جنگ عظیم اور یہ ہو گیا ہو گیا سنسیشنل لزم ہے انیلیسس نہیں بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ نے ہمیں انیلیسس دیا یہی ہم کی در حقیقت کیا حیثیت ہے اور اصل گراؤن ریالیٹیز کیا ہیں اور آپ ہمیں بہت اچھے انداز سے بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ بات چیز سن رہے تھے کامران بخاری صاحب میں کامران بخاری کی آپ نے ان کے سنے اور انہوں نے ایک اہم بات کی جو انیلیس ہے وہ گراؤن ریالیٹیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے آج کا سٹیٹیجک تینکنگ بلا تکلف میں میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یو ٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کی جیے اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل پر اور امپورٹنٹ انیلیسز شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی خبر بتائیں گے آج کہ اگلے ہفتے سے میجر گوروواریہ کا شو جو ہمارے ساتھ ہفتہ وار بنیادوں پر ہوتا تھا دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے وہ اپنی کسی ذاتی مجبوری کی بنا پر نہ صرف ہمارے شو سے بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا سے کافی ہفتوں سے غائب تھے سٹے ٹیون ویڈ ٹی ٹی وی اور کیپ واشنگ ویداس کامران بخاری میجر گوروواریہ آرزو کازمی اور ان کے ساتھ ساتھ حمید بشانی صاحب اور بہت سارے اہم پینلسٹ موسیقی